ویسے تو نورملی میں سنچن اور چاپ کے لئے چیلنجز بناتا ہوں بٹ یار گائز آج سنچن اور چاپ نے میرے لئے چیلنج بنا ہے اور یہ لوگ مجھے بولنے کہ یہ امپوسیبل ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس میں کونسی چیز امپوسیبل ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ مجھے ان لوگوں نے ایک پسٹل دے دی ہے میری لائف تو یہاں پہ ہے نہیں لیکن کوئی بات نہیں اپنی لائف میں یہاں پہ لے کر آ جاؤں گا ہم لوگ یہاں سے اوپر چلتے ہیں سب سے زیادہ مشکل تو یہ ایک ہے ہم لوگوں نے یہاں سے نیچے سے اوپر جانا ہے اگر تو اوپر سے نیچے آنا ہوتا تو ہم لوگ کی یونٹس کافی زیادہ سپیڈ میں نیچے آ جاتے ہیں بٹ یار گائز یہاں پہ سنیریو ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے لیکن یا حامد ہے نیچے سے اوپر جانا بہت زیادہ مشکل ہے وہ تو مجھے دکھائی دیر ہے یہاں پہ تم لوگوں نے سوام بکس کھڑے کر دی ہیں مکھیوں کو پسٹل سے مارنا تو کافی زیادہ مشکل ہے اس کے بعد اگر میری آرمی یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر یہاں پہ بڑے بڑے باکسنگ گلوز لگے ہیں ایک مکہ لگے گا ہم لوگ کی آرمی نیچے گرے گی لیکن اگر پھر بھی ہم لوگ بچ جاتے ہیں تو واپس سے سوام بکس ہیں اور یہاں پہ شاٹ گن بھی ہے لیکن خیر شاٹ گن تو ہم لوگ بعد میں دیکھتے ہیں یہاں پہ اتنی بڑی لائٹنگ گنز ہیں ویپن ٹو کو بھی تم لوگوں نے یوز کیا کیا ارے ہانے ہاں میں بیسے ویپن ٹو کو نہیں یوز کیا ہم لوگوں نے سپائیڈر ویپنز کو بھی یوز کیا ہے تم لوگ کے سپائیڈر ویپنز یہ لگے ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے سپائیڈر ویپنز بھی لگا دی ہیں اوپر اتنا بڑا تھنڈر بوٹ ہے اور اس کے نیچے پلازما فیلڈ بھی ہے ٹیکنیکل ہے یار گائز یہ کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے لیکن ہم لوگ کریں گے میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں سے اور پیچھے جائیں تو سوام بگز ہیں سوام بگز کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے ہم لوگ کے پاس اوپی ویپنز اور پھر جیسے ہم لوگ ان والے ویپنز کو کلیکٹ کریں گے ہم لوگ کے سامنے آ جائیں گے یہ اتنے بڑے فلیم تھروورز ہاں سے بھی آگے جائیں گے تو یہ ان لوگ کا باس ہے ہاں یار گائز یہ ہے ان لوگ کا باس اور باس کے پیچھے بھی ہیں دو سوام بگز کچھ بھی کر کے مجھے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے اس کے بعد پیچھے فلیک کو کلیکٹ کرنا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ٹی این ٹی بھی ہے ٹی این ٹی والا مکہ مارے گا تو میری آرمی کو نقصان تو ہوگا لیکن ایک منٹ مجھے ابھی ایک پلان بنانا ہے ان والے سوام بگز کو ماننا بھی مشکل نہیں ہے باکسنگ گلف کو توڑنے کے لیے ہم لوگ اس والے باکس کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں اور پھر اگر ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو یہ سوام بگ کا بھی بندو بس میں کر لوں گا لیکن لائٹنگ گنز کو توڑنا مشکل ہے اس لیے میں کام کروں گا کہ یہاں پہ گولی ماروں گا باکس ٹوٹے گا تو لائٹنگ گن بھی ٹوٹ جائے گی لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے یہ والی جگہ ہے یہ والا لیول کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ تھنڈر بولٹ بھی ہے اور نیچے پلازما فیلڈ بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بندو بس ہم لوگ کو کرنا ہوگا اس کے بعد یہ فلیم تھوڑ والی جگہ بھی خطرناک ہے اور مجھے تب ہی تک یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس کونسی پاورز ہیں بیلسٹرہ تو مجھے دکھائی دیے رہے ہیں سر کے اوپر اس کے کراؤن ہے ہاتھ میں ٹی این ٹی ہے ویپن کے اندر صرف وہ صرف بیلسٹرہ ہی ہے ہاں یار گائز بیلسٹرہ کے علاوہ تو مجھے کچھ بھی نہیں دکھائے دی رہے ہیں کر لیں گے ہم لوگ ایزی لی اس فالے ٹریک کو کلے کر سکتے ہیں لیکن یہ والا چینج میں نے اور چاپ نے مل کے بنایا ہے آپ سے کبھی کلے نہیں ہوگا ابھی تھوڑی دیر کے اندر ہم لوگ کو پتا چل جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بلکل تھوڑی دیر میں ہم لوگ کو پتا چل جائے گا کہ آخر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں ایک ٹی ریکس اس کے پیچھے ہم لوگ کھڑا کریں گے سپینوسورس اور کچھڈانٹورس کی بھی جگہ ہے تو اس کو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کریں گے ایلوسورس کو میں کھڑا کرتا ہوں یہاں پر اور اس کے پیچھے کھڑا کروں گا کارنٹورس جس کی جگہ ہی نہیں ہے بے کارنٹورس کھڑا کرنا ہے میں نے جگہ کیوں نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ اس والے پسٹل کو یہاں سے منس کرتا ہوں کارنٹورس سب سے آگے کھڑا ہوگا کارنیورڈانسوس کی آرمی میں نے یہاں پہ کھڑی کر دیا مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جیت سکتے ہیں بلکل سٹریٹ ان لوگوں نے اوپر جانے ہیں بلکل سیدھا اوپر جانے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سیدھا اوپر جا پاتے ہیں یہاں پہ نہیں ابھی یہ دھیرے دھیرے آگے کی طرف جا رہے ہیں لیکن ٹی ریکس تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے چلو نا یہ کدھر چل رہے ہو سوام بگز نے اٹیک کر لیا ہے لیکن میری آرمی صرف آگے کی طرف جائے گی نہ یہ لوگ لیفٹ جائیں گے نہ یہ لوگ رائٹ جائیں گے ان لوگوں نے جانا ہے بلکل سٹریٹ اور یہ میں کیا دیکھ رہے ہیں یہ لوگ تو یہیں پہ مر گئے ابھی یہ ایک کچن اور ٹورس بچارہ کیا کرے گا اس کی تو سپیڈ بھی تیز نہیں ہے اور یہ بچارہ بھی مر گیا مشکل ہے یار گائز مجھے لگتا کہ آسان ہے بٹ نہیں آسان نہیں ہے سارا کا سارا مسئلہ ہو رہا ہے اس والی سلوپ کو کراس کرنے کا یار گائز یہ سلوپ کافی زیادہ سٹریپ ہے اور اس کو کلیر کرنے کے لیے مجھے کوئی ایسا یونٹ چاہیے ہوگا جس کی سپیڈ تیز ہو یہ تو سارے کے ساتھ ڈائنسورز آپس میں ہی ٹکرا کے مر گئے ہیں ابھی زیادہ سپیڈ والا ہاں میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح کر لو حامیدہ جتنی مرضی کوشش کرو لیکن یہ آپ سے کلیر نہیں ہوگا یار ایک منٹ میں تم لوگ کو کلیر کر کے دیکھوں گا مجھے پتہ ہے کہ کافی زیادہ ڈیفکلٹ ہے بٹ ہم لوگ کلیر کریں گے کیونکہ میرے پاس بھی پورا کا پورا پلان ہے یار گائز پلان کے بغیر تو ہم لوگ بھی نہیں آئے یہاں پر ڈیٹیکشن ڈسٹنس کو ہم لوگ کریں گے زیرو اس کے بعد یہاں پر جائیں گے آئیڈل پر تاکہ ہم لوگ کی یونٹس لیفٹ رائٹ نہ جائیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بلکل سیدھا سٹیٹ جائیں سامنے کی طرف ابھی مجھے کوئی ایسا یونٹ چاہیے جس کی سپیڈ تیز ہو بولر بیر ایلیفینٹ رائنو ٹائگر ٹھیک رہ گا یار گائز ٹائگر کی سپیڈ تیز ہوتی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ڈھیر سارے ٹائگرز کھڑے کرتا ہوں لیکن اتنا پھر بھی کافی نہیں رہے گا وائل بور کام پہ بھول گیا میں اپھے یار گائز وائل بور کیسے بھول سکتا ہوں سب سے زیادہ فاس تو یہ ہی ہوتے ہیں ڈھیر سارے وائل بورز بھی ہم لوگ کی آگئے ہیں اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ یار گائز یہ مکی کس کس کو لگتے ہیں مگر مجھے گورو بھی چاہیے ہوگا گورو کدھر گیا گورو یہ رہا یار گائز گورو ہم لوگ کو چاہیے ہوگا ایک نہیں گورو ہم لوگ کو چاہیے تین تین گوروز بھی یہاں پر آ چکے ہیں گور ہیمر کو کیسے بھول گیا لٹرلی میں یار گائز اتنے زیادہ اوپی یونٹ سے ہم لوگ کے پاس کلیر ہوگا ایسی لی کلیر ہو سکتا ہے لیکن یہاں سے یہ لوگ نیچے گر جائیں گے کام کرتا ہوں کہ ان کو میں کھڑا کرتا ہوں یہاں پہ گور ہیمر کی ہوگی ہم لوگ کی لاسٹ رو ان کو میں اینڈ پہ بھیجوں گا اپنی باقی کی آرمی کے ساتھ نہیں بھیجنے والا ہوں ان کو میں بلکل اینڈ پہ بھیجوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جیت سکتے ہیں اور اتنی آرمی میرے خیال سے کافی رہے گی ابھی سب سے پہلے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی کیا کر رہے ہو ٹائگر کو کیوں مار رہے ہو کچھ زیادہ خطناک ہیں یہ گورو بھی ہاں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وائل بور اور منٹس اور ٹائگرز کو ایک ساتھ بھیجوں اس کے بعد ہم لوگ گورو اور گور ہیمر کو بھیجیں گے یہ والا پلانٹ ٹھیک رہے گا ٹھیک سارے ٹائگرز بھی ہیں وائل بور بھی ہے منٹس بھی ہے لیکن ابھی دیکھنا یہ کہ یہ لوگ انٹ تک پہنچ پاتے ہیں ان کی سپیڈ بہت تیز ہے وائل بور ماننا پڑے گا کافی زیادہ فاسٹ ہیں لیکن یہ سوام بگ بھی تو خطناک ہیں ابھی چھوڑ دو ایک پہنچ رہا ہے ایک وائل بور کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے لیکن یہ بھی گیا اور ایک منٹ منٹس بھی ہم لوگ کا جا رہا ہے آگے یہ طرف ٹائگرز بھی مر کے سارے کے سارے اور منٹس بھی ابھی زندہ ہے منٹس ابھی زندہ ہے اور ٹائگرز بچارے نہیں کچھ کر پائیں گے ہاں یار گائز یہ لوگ نہیں کر پائیں گے ایک بچارہ میرا وائل بور پہنچ گیا تھا یہاں تک اگر تھوڑا سا اور آگے پہنچ جاتا تو فلیک کلیکٹ کر لیتا بٹ نہیں آر گائز یہ نہیں پہنچ پایا تو کیا ہوا ہم لوگ کے پاس یہاں پہ گورو اور گور ہیمر بھی تو ہے ابھی ایک ساتھ ان کو آگے بھیجتا ہوں ان کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہے لیکن ٹھیک ہے آر گائز یہ لوگ میرے خیال سے کر سکتے ہیں کیونکہ آدھے سے زیادہ سوام بکس کو تو ہم لوگوں نے یہاں پہ کنفیوز کر کے مار دیا ہے اور باقی کے سوام بکس کو ہم لوگ کی یہ والے گور ہیمر مار دیں گے نہیں بچیں گے حامیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی یہ والی آرمی بھی نہیں بچیں گے دوبارہ سے تم لوگ کے سوام بکس آ گئے ہیں نا لیکن مجھے اپنے یورٹس کے اوپر کوئی نہ کوئی ویپن لگانا چاہیے تھا ابھی ایک سیکنڈ میں گورو کو مار دیا کیا لٹرلی میں آر گائز ایک سیکنڈ میں گورو کو مار دیا سارا کا سارا راستہ منٹس نے روک دیا ہے اور اب یہ والا بچارہ ایک گور ہیمر کیا ہی کرے گا یار گائز کیڑے اس کے اوپر پڑھیں گے اور یہ بھی مر جائے گا مجھے پتا تھا مشکل ہے کافی زیادہ مشکل ہے ساری کس ساری آرمی ہم لوگ کی یہیں پہ مر گئی ان والے سوام بکس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا میں تو ان لوگ کو کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھے یار گائز مجھے لگا تھا کہ یہ باکسنگ گرہ وہ لائٹننگ گن خطناک ہوگی لیکن لگتا ہے کہ میں گلت تھا یہ سوام بکس ہی اتنے خطناک ہیں ابھی یہ سوام بک کا بندوبست کرنا ہوگا مجھے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب کی باری اپنی لائف اور ویپنز کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤں لیکن یا حامیدہ اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ تو پھر بھی ہار جاؤ گے ایک منٹ میں تم لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں ہارتا ہوں یہاں پھر نہیں ہیل ہونڈ تو چاہیے نہ ہم لوگ کو یہ آگا ہے اپنے مو سے آگ نکالتا ہے یہ ہم لوگ کے لئے امپورٹنٹ ہے لیکن یا حامیدہ آپ کے پاس لاس چانس ہے کیوں مطلب اتنا جلدی ہانے یا حامیدہ آپ کے پاس صرف لاس چانس ہے اگر آپ نے کلیر کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ ہار جاؤ گے لاس چانس کے اندر میں نے اوپر بھی پہنچنا ہے تم لوگ کی گوروں کو بھی مارنا ہے ارے ہانے یا حامیدہ آپ ساتھ نے اپنے فلیک کو بھی کلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے تو ایسے ہی صحیح ہے ابھی میرے پاس لاس چانس ہے تو پھر میں پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ کام کرنے والا ہوں سب سے آگے مجھے ہیل آنڈی کھڑا کرنا ہوگا اور اپنی روکوں میں ایک ایک کر کے آگے بھیجوں گا یہ والے جو ہیل آنڈ ہیں نیار گائز یہ اپنے موگ کے اندر سے آگ نکالیں گے تو سوام بگ ڈیفیٹ ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس لیے مجھے ان کے اوپر فلیم تھرور لگانا اگر بلکہ پلازمہ کینن کو لگاتا ہوں ایسے کیسے پلازمہ کینن کو لگاتا ہوں پلازمہ کینن ہم لوگوں نے لگایا جو آپ لگاؤ گیر اچھا تم لوگوں نے پلازمہ کینن نہیں لگایا لیکن سپائیڈر ویپنز کو تو لگایا ہے نا لیکن نا حامدہ آپ لائٹنگ گن سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے لائٹنگ گن چاہیے بھی نہیں ہم لوگ کا کام فلیم تھرورز ہی کر دیں گے اور یہ والے فلیم تھرورز میں لگا رہا ہوں صرف اور صرف سنچن اور چاپ کے سوام بگز کو مارنے کے لیے ایک دفعہ اگر سوام بگز مر گئے نا تو اس کے بعد آگے ہم لوگ کو دکت نہیں ہوگی اتنا میرے خیال سے کافی رہ گا ہاں جیتنے فلیم تھرورز کافی ہیں کیونکہ ہیلون اپنے مو سے آگ نکالتے تو ہیں اور ساتھ میں ہم لوگوں نے ایکسرا فلیم تھرورز بھی لگا دی ہیں تو یہ والی رو تو ہم لوگ کی ریڈی ہو گئی ہے لیکن ابھی باری ہے اس کے پیچھے والی رو کی اس میں میں نے کھڑے کرنے ہیں سکارچ لیکن یا حامدہ آپ اتنی زیادہ پلیننگ کر رہے ہو مگر پھر بھی ہارچ ہوگے وہ تو ابھی تم لوگ کو پتا چلے گا کہ کون ہارتا ہے اور کون جیتا ہے لاس چانس تم لوگوں نے مجھے دیا ہے بس ابھی تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں سکارچ کے اوپر کوئی ویپن لگانے کی ضرورت میرے خیال سے تو نہیں ہے ہاں یار گائز ان کے اوپر کوئی ویپن لگا دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ کے پاس چانس ایک ہی ہے تو وہ ویپن ہم لوگ کو لگانا چاہیے کیا چیز لگاؤں لائٹنگ گن ٹھیک رہے گی دو لائٹنگ گنز ہم لوگ لگائیں گے ایک ادھر اور دوسری ادھر اس پر سکارچ کے اوپر بھی ہم لوگ لگاتے ہیں دو لائٹنگ گنز کو یہ دونوں کے دونوں سکارچ ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ خطناک سا سوچنا ہوگا جیسے کی آگرالورڈ ہاں یار گائز یہ لوگ بھی خطناک ہوتے ہیں اور ان کی مجھے پوری کی پوری ایک روح چاہیے ہوگی اتنے میرے خیال سے آگرالورڈ کافی رہیں گے مگر ایک منٹ کو زیادہ کلوز کھڑا کر دیا میں نے ان کو کھڑا کرنا ہے ایک سیکنڈ یہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کی آرمی نیچے کی طرف نہ جائے ہم لوگ کے آ چکے ہیں چار روگلورڈ آ گئے ہیں لیکن یہ پانچواں نیچے تو نہیں گرے گا نہیں یار گائز ٹھیک ہے نیچے نہیں گرے گا نیچے گرہ تو خیر ہے ویسی بھی ہم لوگ کے چار تو بچی جائیں گے ابھی بار یہ ان کے اوپر ویپنز کو لگانے کی فلیم تھروورز لگاؤں یا پھر بیلسٹا لگاؤں میں تو سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ان کے اوپر لائٹنگ گنز ہم لوگوں نے لگائی ہیں سکارچ کے اوپر ان کے اوپر بھی ہم لوگ لائٹنگ گن لگائیں گے ہاں یار گائز لائٹنگ گن کا سائز بہت ہی زیادہ چھوٹا کریں گے ہم لوگ اور ان کی ہتھوڑیوں پہ ہم لوگ لگانے والے ہیں پانچھے ساتھ آٹھ لائٹنگ گنز باقی کے لائٹنگ گنز ہم لوگ لگائیں گے یہاں پر تھوڑی سی لائٹنگ گنز ہم لوگ یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں کر لو آمیدہ فضول میں اتنی محنت کر رہے ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ تو ابھی تجھے پتا چلے گا ابھی بس تو دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں یہاں پر ساری کس ساری لائٹنگ گنز ہم لوگوں نے یہاں پر لگا دیئے لیکن ابھی ہم لوگ کو چاہیے ہوگا ہوسر ہوسر کدھر ہے بلکہ ایک منٹ ایلینز کو ہم لوگ کیسے بھول سکتے ہیں یہ بزھوک بھی تو بہت خطناک ہوتا ہے دھیر سارے یہاں پر بزھوک کو کھڑا کروں گا ہاں یا باقی کے آرمی ہم لوگ کی بزھوک ہوگی کیونکہ یہ بھی فلائنگ یونٹس ہیں اور سوام بک کے ساتھ میرے خیال سے یہ ایزیلی اٹیک کر لیں گے لیکن یہ ہار جائیں گے ایسے کیسے ہاریں گے سنچن ابھی جب میں ان کی آرمی بھیجوں گا تب تم لوگ کو پتا چلے گا کہ کون ہارتا ہے ڈیر سارے بزھوک میں یہاں پر کھڑے کرنے والوں یار گائز یہ پوری کی پوری آرمی ہم لوگ کی خطناک ہے کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں یہ بھی ایک تو یہ ہوتے ایلینز ہیں دوسرے ان کے پاس پاورز بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں میرے خیال سے اتنے بزھوک کافی ہیں ہاریں گے یہ سارے کے سارے بچارے معصوم فضوک میں مارے جائیں گے وہ تو ابھی پتا چلے گا کہ چاپ کون مرتا ہے اور کون جیتا ہے سوچ رہا ہوں بزھوک کے اوپر کوئی ویپن بھی لگا دوں ویپن شیپن لگاؤ یا پھر جو مرضی کر رہا ہوتا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو پھر چاپ میں تجھے ابھی دکھاتا ہوں کہ فائدہ کیسے ہوگا سب سے پہلے جائے گی ہم لوگ کی ہیلاؤن کی آرمی چلو بھائی ہیلاؤن مجھے تم لوگ سے کافی زیادہ امیدیں ہیں صرف اور صرف سوام بکس کو مار دو باقی کام میں کر لوں گا ان کو اوپر جانے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے لیکن یہ جائیں گے ہیلاؤن نامے ان کا کافی زیادہ خطناکیں ہیں لیکن مکھیاں بھی ان کے اوپر پڑ چکی ہیں اتنا جلدی یہ مکھیوں سے مریں گے نہیں ان فائنلز کی آرمی ہیں اتنا جلدی تو یہ بھی نہیں مریں گے لیکن یہ باقسنگ گلوز کافی زیادہ خطناک ہیں اٹھا اٹھا کے ماریں ہیلاؤن کو اتنے زیادہ خطناک مکے لگیں گے تو ہیلاؤن بچارے کیسے بچیں گے تم لوگ جاؤ اوپر تم لوگ کو جانا ہوگا کہیں پہ بھی فوکس مت کرو یہ ایک ہیلاؤن بچارہ یہاں پہ مر چکا ہے اور یہ دوسرا بھی بچارہ گیا کام سے لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرے کہ ان کا فلیم تھرور کیوں نہیں نکل رہا اتنی مشکل سے میں نے ان کے اوپر فلیم تھرور لگایا تھا لیکن یہاں گا اس فلیم تھرور تو کام ہی نہیں کر رہا چلو چلو نکلو نا فلیم تھرور نہیں یار گا اس فلیم تھرور کیوں نہیں کام کر رہا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں پہ فلیم تھرور کام نہیں کرتے مگر ایک منٹ ایک ہیلاؤن بچارہ یہاں پہ مر چکا ہے ابھی یہ ایک بچا ہے اتنی زیادہ مکھیاں یار گا اس مکھیاں تو مری نہیں ہیں مکھیوں کو مرنا چاہیے تھا لیکن یار گا اس مکھیاں نہیں مری یہاں پہ ہم لوگ کی اور ابھی کیا کریں گے یہ زندہ ہے کیا نہیں 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 یہ مر چکا ہے تو پھر مرے بے کوئی کیوں مار رہے ہو سوام بکس کافی زیادہ دیڈلی ہے مگر ایک منٹ یار گا اسی زندہ ہے ہم لوگ کے یہ والا ہیلاؤن زندہ ہے تو پھر یہ فس کیوں گیا ہے اپے یار گا اس بچارے کا پاؤں فس گیا لگتا ہے لیکن ایک منٹ مجھے بیک اپ چاہیے ہوگا چلو بھائی اسکوچ تمہاری باری آگئی ہے ہم لوگ کے دونوں کے دونوں اسکوچ جا رہے ہیں آگئی طرف یار گاید ان سے مجھے کافی زیادہ امید ہے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا چلو 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 بلکہ ایک کام کرتا ہوں کہ آگے لارڈ کو بھی بھیج دیتا ہوں ساتھ میں کیونکہ ابھی ہم لوگ کو بالکل رسک نہیں چاہیے یہ کیا کر دیا اسکوچ نے کیا کر دیا یہ کیسے ہو سکتے آگے لارڈ تم کچھ کرو پلیز تم لوگ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا لیکن نہیں نہیں یار گاید آگے لارڈ کی بس کی بات بھی نہیں ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں نے یہاں پہ جب لائٹنگ گنز کو لگایا ہے تو پھر یہ کام کیوں نہیں کر رہی کیسی نوبڑی لائٹنگ گنز ہے میرے خیال سے تو یہ لائٹنگ گنز کام نہیں کرتی ہیں پورا کا پورا پلان ایک سیکنڈ میں چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے اب یہ کیا کریں گے یہ بزہوک کیا کریں گے کیا کروں کہ بھائی ارے یا ہمدہ یہ تو ڈانس کریں گے حال تو ڈانس کریں ساری کے ساری مکھیوں کو بھی بھیجتا ہوں میں تم لوگ کے پاس پھر دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو اڑ گئی آرگائے ہم لوگ کی ساری کے ساری آرمی اڑ گئی ہے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ سنچن اور چاپ کرتے کیا ہیں یہ تو اوپر سے جا رہے ہیں اور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سوام بھگ نے پکڑ لیا سوام بھگ بھی تو کسی سے کم نہیں ہے سوام بھگ بھی کافی زیادہ اوپی ہیں لیکن یہ مکھیاں ہیں مکھیاں نہیں بولیں گے بزہوک بولیں گے ان کو اور ابھی یہ دھیرے دھیرے نیچے آرہی ہیں ابھی نیچے کیوں آرہے ہو نیچے آنے کی کیا ضرورت پڑ گی تم لوگ کو اوپر ٹھیک تھے یہ بزہوک اوپر ٹھیک تھے ایک دم سے نیچے کیوں آگے ہیں سارے کے سارے ایک منٹ بھائی صاحب یہ آپ لوگ دیکھو یار گائز یہ تو ہے وہ ٹھنڈر بولٹ یہ خطناک ہے ہم لوگ کے بزہوک کو روک دیتا ہے ایک جگہ پہ لیکن جاؤ 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 پلیز مجھے پتہ ہے تم لوگ کو کرنٹ لگ رہا ہے لیکن بھائی صاحب فلیم تھو اور بہت خطناک ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ان والی مکھیوں کو آگے بیچتا ہوں ابھی آگے جاؤ تم لوگ یہاں پہ کھڑے کھڑے سواب پتہ نہیں کیوں ایسا ہو نہیں رہا ہے جاؤ 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 way Republicans ہو جائے گا ہو جائے گا حاجہ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا لیکن فات اچھلے گا تم لوگ کو ابھی پتا چلے گا یہ دیکھو بھائی ساں چلو 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 ہے نا لیف جانے نا رائٹ جانے تم نے جانے تو صرف اور صرف فلاک کے پاس جانے پلیل پہنچ جاؤ کچھ بھی کر کے فلاک کے پاس پہنچ جاؤ نہیں پہنچیں گے ہے جاری ہے جاری ہے یہ وعالی بزھوگ جائے گی فلاک کو ٹÁCH کرو پلیل تچ کر کر اس کو ٹچ کر لو جا رہی ہے بالکل اپنی ڈیسٹنیشن میں پہنچ گیا اور فلیک کو ٹچ کر لیا ماننا پڑے گا لیکن ابھی یہ بچے گی نہیں آر وہ تو مجھے پتہ ہے کہ ابھی یہ نہیں بچے گی لیکن فلیک کو اس نے کلیکٹ کر لیا ہے اور کدھر گیا تم لوگ کا وہ گورو کدھر گیا لگتا ہے کہ حمدہ وہ تو نیچے چلا گیا لگتا نہیں ہے وہ واقعی میں نیچے چلا گیا ہے اور فائنلی آر گائز کافی زیادہ پلاننگ کے ساتھ ہم لوگوں نے اس والے ٹرائپ کو کلیئر کر لیا اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلی اوپی لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک اور گیمپلی کے اندر ٹل دن ٹیکیئے رنڈ پا بائی